السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب کمنٹس میں آپ کے فیڈبیک کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اس لیے آپ سب پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاہاں کہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ ویڈیوز ملتی جائیں اور آپ استفادہ حاصل کرسکے اس سے اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف جے آج کے لیکچر میں ہم نے جو ٹوپک ڈسکس کرنا ہے اس میں ہم بات کریں گے آج کریکٹرسٹکس آف سٹیٹسٹکس کی اب یہاں پہ سٹیٹسٹکس ورڈ جو ہے یہ پلورل آف سٹیٹسٹک کو ظاہر کرنا ہے سیمپل کریکٹرسٹک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹسٹک ہے اور ایک سے زیادہ سٹیٹسٹک کیلبلیٹ کر لیں تو اس کو ہم پھر پلورل آف سٹیٹسٹک یعنی سٹیٹسٹکس کا نام دے دیتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو سیمپل کریکٹرسٹکس ہیں سٹیٹسٹکس ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ان کی فردر اپنی کیا کریکٹرسٹکس ہوا کرتے ہیں اور کریکٹرسٹکس آف سٹیٹسٹکس میں آئیے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی لیکچر میں کریکٹرسٹکس آف سٹیٹسٹکس میں سب سے پہلی جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے سٹیٹسٹکس کی کہ these are aggregate effects یہ aggregate effects ہوا کرتی ہیں سٹیٹسٹکس ایک mathematical science ہے جس میں ہم ڈیٹا کو ڈیل کیا کرتے ہیں اور ڈیٹا ایک سنگل ویلیو پر مشتمل نہیں ہوا کرتا بلکہ ایگریگیٹ اف ایکس پر مشتمل ہوا کرتا ہے اسی لئے ہم سب سے پہلی جو کریکٹرسٹک ہے سٹیٹسٹکس کی کہ دیز آر ایگریگیٹ اف ایکس یہ ایگریگیٹ اف ایکس کو ڈیل کرتی ہیں اور اسی سے کلکولیٹ ان کو کیا جاتا جی ایگریگیٹ اف ایکس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ون اس کی کریکٹرسٹک ہے سٹیٹسٹکس کی کہ دیز آر آلویز نومیریکلی ایکسپریسٹ یہ ہمیشہ نومیریکلی ایکسپریسٹ ہوا کرتی ہیں کیونکہ سٹیٹسٹکس is a mathematical science یہ ایک mathematical science ہے اس میں ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ نومیریکلی ویلیوز میں ہوا کرتا ہے اگر کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہو بھی تو ہم اس کو نومیریکل کوڈنگ اس کی کر لیتے ہیں نومیریکل ویلیوز اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس لیے سٹیٹسٹکس جو کلیکلیٹ ہوں گی وہ بھی نومیریکل ہوں گی تو سیکنڈ خریکٹرسٹک پھر اس کی کیا ہو گئی کہ سٹیٹسٹکس آر آلویز نومیریکلی ایکسپریسٹ سٹیٹسٹکس آر اگریگریکیٹ افیٹس اور سیکنڈ ون از سٹیٹسٹکس آر آلویز نومیریکلی ایکسپریسٹ اور تھرڈ پہ ہم بات کریں گے کہ جب بھی ہم سٹیٹسٹکس کلیکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں گیون ڈیٹا سے تو اس میں ہمارے پاس ان کو ہمیشہ ایک سسٹیٹم ایڈک مینہ میں کلیکلیٹ کیا جاتا ہے اپنے پرپس کو دیکھتے ہوئے فار اگزیمپل ہم نے سب سے پہلے مین کلیکلیٹ کرنا ہے فردر پھر ہم نے ویرینس کو کلیکلیٹ کرنا ہے اس سٹینڈ ڈیویشن کو کمپیوٹ کریں گے پھر ہماری اگر ریکوائرمنٹ کوفیشنٹ اور ویریشن ہے تو پھر ہم اس کی طرف آئیں گے تو لہٰذا اپنے سولوشن کو دیکھتے ہوئے اپنی پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک سسٹیٹم ایڈک مینہ میں جو ہے سٹیٹسکس کو کلیکلیٹ کرنا ہوتا ہے گیون ڈیٹا کی مدد سے اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ ون بات آ جاتی ہے کلیکلیٹڈ فار پری ڈیٹرمنڈ پرپس سب سے پہلے تو ہمیں مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کس کے لیے ڈیٹا کی کلیکشن ہوئی ہے کس کے لیے اگریگیٹ آف ایکس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کس کے لیے نومریکل ہم نے اس کو ایکسپریس کرنا ہے اور کس کے لیے ہم نے ان کی فردر کیلکلیشن کرنی ہے تو لہٰذا پہلے سے ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوتا ہے اور اسی کی بیس پہ پھر ہم فردر ان سٹیٹسٹکس کو کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا سٹیٹسٹکس are always calculated for a pre-determined purpose تو لہٰذا there are four characteristics of statistics the first one is statistics are aggregate of x اس کے بعد the second one statistics are always numerically expressed the third one is statistics are always calculated in a systematic manner اور the fourth one is statistics are calculated always calculated for a pre-determined purpose تو یہ ہمارے پاس statistics کی four characteristics تھیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے تھے تو ان کو بڑے گوھر سے سمجھئے گا سنیے گا کمنٹس میں لازمی اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دیجئے گا انتظار رہے گا آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا اور انشاءاللہ اللہ نیکس لیکچر میں ہم ملیں گے نیکس ٹوپک کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ